اپنے تمام دوستوں کو ایران کی تیسری قسط کے ساتھ خوش آمدید اس قسط میں میں آپ کو تخت سلیمان دکھاؤں گا لیکن اس سے پہلے میں نے ایک رات قضوین شہر میں قیام کیا یہ شہر نہ صرف تاریخی اہمیت کا حامل ہے بلکہ یہاں پر تاریخی اہمیت کی کچھ جگہیں بھی دکھاؤں گا جب تک آپ باہر کے نظارے کریں میں آپ کو قضوین کے بارے میں کچھ بتا رہا چلوں قضوین شہر قم سے تقریباً ڈھائیسو کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے چونکہ میں قم سے صبح صویرے قضوین کی طرف چل پڑا تھا اور ہائی ویز بھی بہت اچھے تھے لیکن پھر بھی ٹریفک بہت زیادہ تھی قضوین شہر ساسانی بادشاہ شاپور دویم نے تیسری صدی اسری میں آباد کیا تھا اس وقت یہ شہر ایرانی سلطنت کا دارالحکومت بھی ہوا کرتا تھا آج کل یہ شہر ایران کا خطاتی کا دارالحکومت مانا جاتا ہے اور اسی شہر نے ایران کو میر آماد قضوینی جیسے بڑے خطات بھی دیئے ہیں حالانکہ آج کل یہ شہر کافی چھوٹا ہے لیکن کافی مارڈرن بھی ہے اس شہر کے باسی بھی بہت خوش اخلاف اور مہمان نواز ہیں مجھے ان لوگوں نے کافی متاثر کیا جو لوگ فارسی جانتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہاں کے لوگ بہت ہی میٹھی اور طرح سے مختلف لہجے میں بہت خوبصورت فارسی بولتے ہیں یا یوں کہہ لیں جیسے کہ لکھنوی انداز میں اردو بول رہے ہوں یہاں کے قالین بھی دنیا بر میں بہت مشہور ہیں چلیے جناب اب ہم قضوین پہنچ گئے کسی زمانے میں اس جگہ پر شہر کی فصیل ہوتی تھی وہ تو کب کی ختم ہو چکی لیکن صرف یہ قضوین گیٹوے یا قضوین کا پھاٹک بچا ہے اس کو یہاں کے لوگ جنت کا داخلی دروازہ بھی کہتے ہیں یہ دروازہ سیاہوں کو خوش آمدید کرنے کے لیے بنایا گیا ہے اس پر کی گئی خطاتی بہت متاثر کن ہے یہ امام زادہ حضرت علی کا مزار ہے آن حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک تھے اب باسی خلفہ کے دور میں اپنے آبائی شہر سے بھاگ کر یہاں آ گئے اور اسلام کی تبلیغ شروع کر دی اور یہیں انتقال کر گئے ملہقہ ایک مسجد بھی ہے لیکن چونکہ یہ نماز کا وقت نہ تھا اس لیے بند تھی کچھ آگے جا کر امام زادہ شہزادہ حسین کا مزار بھی ہے یہ امام رضا علیہ السلام کے ساکزادوں میں سے ایک تھے اس مزار کا سولوی صدی کا بنا ہوا یہ نیلہ گمبت بہت خوبصورت لگتا ہے اور دور سے ہی نظر آتا ہے یہ جگہ ایرانی ظاہرین کے لیے بہت اہمیت کی مالک ہے اور ایران بھر سے لوگ اس مزار کی زیارات کے لیے آتے ہیں یہاں پر آپ لوگوں کو خیمہ زن دیکھ رہے ہیں جب تک آپ مزار کا اندرونی حصہ دیکھیں آپ کو ایک دلچسپ بات پتاتا چلوں ایران میں میری توقع کے برخلاف ہوتل بہت کم ملے مقامی لوگ چھوٹی عمروں میں شادی کر لیتے ہیں سسرال کا جھنجت بھی زیادہ نہیں رکھتے میاں بیوی دونوں نوکریاں کرتے ہیں گھر میں کھانا پکانے کا جھنجت بھی نہیں رکھتے ویکنڈ پر خیمہ گاڑی کی چھت پر رکھا اور کہیں نہ کہیں چل پڑے ایران بھر میں ہر شہر میں بہت بڑے پارک ہوتے ہیں ان پارکوں میں خیمہ لگانے کی جگہ موجود ہوتی ہے اگر پارک میں جگہ نہ ملی تو ہائیوے کے کنارے ریسٹ ایریا پر بھی جگہ موجود ہوتی ہے جہاں جگہ ملی خیمہ لگایا رات گزاری ساتھ لائی ہوئی انگیٹھی پر قہوہ بنایا اور صبح صبر اگلی منظر کی طرف چل پڑے اس وجہ سے ہوتل کی تلاش میں مجھے دوران سفر بعض اوقات کئی سو کلومیٹر گاڑی چلانی پڑی اندر سے آپ نے دیکھا کہ کتنے خوبصورت انداز میں کس مہارت کے ساتھ شیشے اور ٹائز لگے ہوئے ہیں مجھے اس جگہ نے بہت متاثر کیا ان کے مزار کے باہر دالان میں یہ خوبصورت پانی کا فاؤنٹین بھی لگا ہوا ہے اس کے علاوہ چاروں طرف بہت خوبصورت پھول بھی لگے ہوئے ہیں یہ مزار بقیہ پیغمبریہ کہلاتا ہے یہاں پر چار یہودی بزرگ دفن ہیں جنہوں نے مقامی لوگوں کو قیامت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے بارے میں بتایا تھا قضوین میں رات گزارنے کے بار میں علال صبح گمبت سلیمان کی طرف چل پڑا اگر آپ نوٹ کریں تو ایران میں ہر چھوٹے سے گاؤں کی بھی ایک پہچان ہے اس گاؤں کی پہچان انگور ہیں کیونکہ یہاں کے انگور بہت مشہور ہیں اسی لیے یہ لوگوں نے چوک میں انگوروں کی سیمنٹ سے بنی ہوئی یادگار لگائی ہوئی ہے آئندہ قسطوں میں آپ مختلف شہروں میں ہر قسم کی چیز کی یادگار جیسے انار، خوبانی، پستے، یہاں تک کے چاکو بھی نظر آئیں گے قزوین سے ڈیڑھ سو کلومیٹر گاڑی چلانے کے بعد زنجان صوبے میں گمبت سلیمان بیس کلومیٹر دور سے ہی نظر آ گیا یہ سلیمانیے شہر میں واقع ہیں یہ جگہ ستے سمندر سے ایک ہزار نو سو میٹر بلندی پر ہے سلیمانیے کا شہر منگول بادشاہ ارغون خان نے تیرہویں صدی میں اس غرض سے آباد کیا تھا کہ یہ شہر اس کی حکومت کا نیا دارالحکومت بنے یہاں یہ یاد دلاتا چلوں کہ اس شہر کو آباد کرنے سے پہلے اسی بادشاہ نے ایران کو فتح کرنے کے بعد بری طرح سے تباہ و برباد بھی کیا تھا بہرحال یہ شہر ارغون خان بادشاہ کے دور میں تبریس کے ترس کا ایک بہت بڑا شہر بن گیا چودویں صدی عیسوی میں ارغون شاہ کے بیٹے نے سلطان بننے کے بعد اس شہر کو بہت ترقی دی لیکن سن تیرہ سو تراسی عیسوی میں تیمور لنگ کے فوجیوں نے اس شہر کی عید سے عید بجا دی جس کے بعد یہ شہر کبھی بھی پنپ نہ سکا آج کل اس شہر کی آبادی صرف سات ہزار ہے ارغون خاندان کے ارغون خان بادشاہ نے سن تیرہ سو دو عیسوی میں یہ گمبت تعمیر کرنا شروع کیا یہاں پر گائیڈ نے مجھے بتایا کہ یہ بادشاہ اپنا مذہب سلسل بدلتا رہا جیسے کہ فلم اسٹار اپنی بیویاں بدلتے ہیں بہرال جب اس نے اسلام قبول کیا تو نجف اشرف کی زیارات کے لیے گیا نجف کی زیارات سے واپسی پر اس کو خیال آیا کہ کیوں نہ اپنی حکومت اور اس شہر کو طاقتور کرنے کے لیے نجف سے امام علیہ علیہ السلام اور کربلا سے حضرت امام حسین علیہ السلام کی باقیات ان کی قبروں سے نکال کر یہاں دفن کر دی جائیں لیکن نجف کے علماء نے اس کے اس ارادے کی اتنی سختی سے مخالفت کی کہ اس کو یہ ارادہ تر کرنا پڑا اس کے بعد ارغون خان نے اسی جگہ پر اپنا مقبرہ بنانے کا پلان کیا اور ساتھ ساتھ اسلام چھوڑ کر دوبارہ بد مذہب اختیار کر لیا یہ تین منزع امارت آٹھ کونوں پر مشتمل ہے اور اسلامی دنیا کی دوسری اور دنیا کی تیسری بڑی امارت ہے واضح رہے کہ دنیا کی سب سے بڑی ایسی امارت فلورنس کیتھیڈرل ہے اور دوسرے نمبر پر سب سے بڑی امارت اسطنبول میں حاگیا صوفیہ ہے حاگیا صوفیہ کے میوزیم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خاندان کی ذاتی استعمال کی کافی چیزیں رکھی ہوئی ہیں اس امارت کا گمبت ایک انڈے کے طرز پر ایک کیاون میٹر بلند اور آٹھ دیواروں پر رکھا ہوا ہے دیواروں کا دربیانی فاصلہ پچیس میٹر ہے اور دیواریں بزاتے خود نچلے اس سے پر سات میٹر چوڑی ہیں فیروزی رنگ کے پینٹ کیے ہوئے ٹائل اور خدا ہوا بہت خوبصورت کام بہت نفاصت سے کیا گیا ہے جس نے اس گمبت کی خوبصورتی میں چار چاند لگا دیئے بزاتے خود یہ اتنا موٹا گمبت نہیں ہے جیسا کہ نظر آتا ہے یہ گمبت اینٹوں کے دورے شر سے بنا ہوا ہے جس کا وزن تقریباً دو سو ٹن ہے اس گمبت کی گولائی پچاس میٹر ہے اور یہاں کی دیواروں میں پچاس شیمبر ہیں ان دیواروں کی تعبیر میں جبسم اور برائے نام مقدار میں چونے کا پتھر استعمال کیا گیا ہے اس کی تیسری منظر پر ایک گمبت اور آٹھ مینار لگائے گئے ہیں میں پیشے کے طور پر نیوارک کا ایک لائسنسی آفتہ انجینئر ہوں اور پورے وصوخ سے کہہ سکتا ہوں کہ اس گمبت کی تعمیر نے انجینئرنگ کے اصولوں کی تمام حدود پار کر دی ہیں اس کا ڈیزائن سو فیصد پرفیکٹ ہے اگر اس کی تعمیر میں برائے نام صرف ایک سے دو میلی میٹر کی غلطی ہو جاتی تو یہ اوپر سنبھل ہی نہیں سکتا تھا اور لگنے کے فوراں بعض زمین بوس ہو جاتا اس عمارت کی دوسری منزل پر بہت خوبصورت انداز میں کوفی تحریر میں صوفہ بقرہ بھی کھدی ہوئی ہے یہاں کی چھت سے شہر کا نظارہ بہت خوبصورت لگتا ہے اس وقت کی ازان ہو رہی تھی اور یہ بہت بھلی لگی اس عمارت کی کامیاب تعمیر نے اسلامی دنیا میں اس قسم کے گمبت بنانے کی بنیاد رکھ دی جس کے نتیجے میں ہندوستان میں تاج محل بھی انہی اصولوں سے تعمیر کیا گیا اس کے علاوہ انہی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کاغستان میں خاجہ احمد یاسوی کا مقبرہ بنا جیسا کہ آپ دیکھ چکے ہیں حالانکہ یہ گمبت سیاہوں کے لیے کھلا ہوا ہے لیکن بددسور بحالی کا کام جاری ہے اس کے تہخانے میں سات حصے ہیں جس کا ہر حصہ علاہ دا ہے پہلے حال میں یہاں سے پائی گئی کچھ دلچس وشیہ نمائش کے لیے رکھی ہوئی ہیں بادشاہ عرغون خان کا انتقال سن تیرہ سو سترہ ایسیوی میں ہوا کچھ افواوں کی بنیاد پر بادشاہ کو اسی تہخانے میں خید کر دیا گیا تھا اور اس کی قبر بھی یہی واقع ہے بہرحال اس واقعے کا مجھے کوئی نشان نہیں ملا گمبت سلیمان دیکھنے کے بعد میں اپنی انگلی مذہر زنجان کی طرف چل پڑا زنجان ایک خوبصورت اور بڑا شہر ہے یہاں پر ہر قسم کی کانیں پائی جاتی ہیں جن میں سے خاص طور پر سفید اور سبس سنگ مرمر سیسا زنگ اور لوہا شامل ہے ان شہریوں نے ہزاروں سال پہلے مختلف دھاتوں کو ملانا سیکھ لیا تھا اس کی وجہ سے یہ شہر چاہو بنانے میں بیعت مشہور ہے یہاں پر جا پچا لوگ چاہو بیچ رہے ملتے ہیں یہ شہر اس لیے بھی مشہور ہے کہ سن 1851 عیسوی میں ایرانی وزیر آزم امیر کبیر نے بہائیوں کا بے دردی سے قتل عام کروایا تھا بہائی مذہب اس وقت صرف تیر سال پرانا تھا اسی شہر میں بنا اور بہت تیزی سے ایران بھر میں پھیلنا شروع ہو گیا تھا